ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ تو فرنس لاسٹ مند میں ہم لوگوں نے موو کیا تھا نیو جگہ پہ تو میں نے سوچا میں آپ کو اپنے نیو اپارٹمنٹ چھوٹا سا ٹور کروا دیتی ہوں تو انٹرنس کے بعد یہاں پہ یہ ساری کبرڈز ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ کبرڈز بنی ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں سے لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ ہمارا کچن ہے یہ سامنے ہم لوگوں نے ڈائننگ رکھا ہوا ہے ٹیبل ہے اور چیئرز ہیں اور اس کے سامنے یہاں پہ بالکل بالکونی ہے اور اس کے سامنے آپ کو میں دکھاتی ہوں پارک ہے اور لانڈری ہے تو یہ کچن ہے تو ابھی میں کچھ کھانا وغیرہ بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ میں ویڈیو آج ریکارڈ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ یہ بالکونی ہے بالکنی کے سامنے بالکل پارک ہے اور آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ ساری اور بھی بلڈنگز ہیں اور یہ جو ریڈ کلر کا ایک ہاؤس نظر آرہا ہے یہ ایکچولی لانڈری ہے پارک کے اندر ہی تو یہ پارک کا فائدہ ہے کہ اب سمر آرہا ہے تو بالکل سامنے ہی اگر بچے کھیل رہے ہیں تو کہیں دور نہیں جانا پڑتا سپیشلی اور اچھا ہے کہ بچے آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں اس کے بعد اب آپ کو میں بچوں کا روم دکھا دیتی ہوں تو آج ساری گلیننگ بھی کی ہے اچھے سے تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں اور موقع بھی نہیں ملا کوئی ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کی جب سے یہ سارا مسئلہ بن گیا تھا تو یہاں پہ میں نے بلو کلر کے کرٹن لگائے ہیں یہاں پہ ایک کارپٹ ہے تو بچوں کے لیے بھی سٹڈی کے لیے ایک ٹیبل اور دو چیئر لے کے آنی ہے یہ ان کا بیڈ ہے اور یہاں پہ ایک ڈرار رکھا ہے میں نے سائٹ پہ جو کہ ہمارے پہلے والے گھر میں بھی تھا کافی زیادہ سامان ہم لوگوں نے بھینگ دیا ہے اور نہیں لے کے آئے یہاں پہ ساتھ لیکن یہ دراز کافی کھلا ہے بڑا ہے یہ آئیکیا کا ہے اور اس کے اندر بچوں کی بکس ہیں یا پھر ان کے نیچے والے ڈرار میں ان کے ٹوائز ہیں تو ٹوائز تو ان کے اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن جتنے آ سکتے ہیں انہوں نے جن کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا لیونگ روم ہے لیونگ روم بھی اس کے اپارٹمنٹ کا کافی بڑا ہے تو ایکچولی وہ اپارٹمنٹ جو ہے ہمارا بہت چھوٹا تھا اس میں ایک ہی بیڈ روم تھا اور لیونگ روم تھا اور وہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا یہ کچھ بڑا بھی ہے اور اس کا سب سے زیادہ یہ فائدہ ہے کہ یہ سینٹرم میں ہے یہاں سے ہم واغ کر کے ہی سینٹرم میں جا سکتے ہیں یہاں سے مطلب مجبوری نہیں ہے کہ آپ کو بس پہ یا گاڑی پہ ہی جانا پڑے سینٹرم میں تو اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہو جیسے میں کیلی بھی جا سکتی ہوں واغ کر کے تو یہ ہمارا لیونگ روم ہے تو یہاں پہ بلیک کلر کے صوفے ہیں تو میں نے گرٹن اور یہ جو کارپٹ ہے یہ لائٹ کلر کا ڈال دیا ہے ابھی کچھ یہاں کارپٹ کے لیے لے کیا ہوں گی لائٹ یا کوئی فلارز وغیرہ تو ابھی چکر نہیں لگا تو یہاں پہ اس اپارٹمنٹ کی جو ونڈوز ہیں یہ انہوں نے بولا تھا کہ چینج کریں گے سمر میں پوری بلڈنگ کی ایکچلی یہ دیکھیں یہاں پہ بہت بڑی بڑی ونڈو ہیں پوری یہ وال میں ونڈو ہی ہے تو یہاں پہ بلائنڈ بھی نہیں لگی ہوئی اس روم میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور یہ ہمارا جو ہے یہ تھرڈ فلور ہے تو یہ بھی ونڈوز چینج کر دیں گے کہہ رہے تھے کہ سمر میں کر دیں گے چینج تو بلائنڈ بھی لگا دیں گے تو پھر تھوڑی سی ایک سیفٹی ہو جاتی ہے مطلب تھوڑا پردہ سا ہو جاتا ہے کہ نظر نہیں آتا ہے اسے سامنے سے اور ونڈو بہت زیادہ بڑی ہے کہ بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ اگر بچے تھوڑا سا بھی اس کو کھول دیں تو مسئلہ بن سکتا ہے تو بچوں کے لیے یہ اسی لیے میں نے سب سے پہلے ہی یہاں پہ کٹن ڈالیں اور ہم اس کو بلکل بھی نہیں ہٹاتے کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی ونڈو ہے یہ پوری وال میں ساری ونڈو ہی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میرا بیڈروم ہے تو یہاں پہ میں نے یہ کٹن لگائے ہیں گرین کلر کے ایکچلی یہ پاکستان سے آئے تھے ان کا کپڑا کافی اچھا ہے کافی موٹے پڑھ دیں ہیں یہ تو جیسے کہ ابھی سمر ہے اور بہت رات تک یہاں پہ لائٹ رہتی ہے سائن لائٹ رہتی ہے تو بہت زیادہ یہاں پہ مسئلہ بنتا ہے کہ نیندی آتی اور صوبہ صوبہ یہاں پہ مطلب بہت کم گھنٹوں کی رات ہوتی ہے اور بہت جلدی روشنی ہو جاتی ہے بہت مسئلہ ہوتا ہے تو یہ سپیشلی سمر کے لیے منگوائے تھے اور یہ ہمارا ڈریسنگ ٹیبل ہے میں نے پہلے کبھی ایسے چیزیں نہیں ارگنائز کر کے رکھی ہیں ابھی میں نے یہ سب ضرورت کی چیزیں یہاں رکھ دی ہیں اور میرر کو ایسے ہی ڈرار کے اوپر رکھ دیا کیونکہ یہاں پہ بہت مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دیواروں میں سراخ نہیں کر سکتے تو بس ایسے ہی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سراخ نہ کریں کلاغ وغیرہ بھی نہیں کوئی لگایا تو پھر بھی ٹھیک ہے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے ایسے بھی دراز اور ایک ڈریسنگ ٹیبل بن گیا اور یہ بیڈ ہے اور اس کورنر میں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والی ایک تو کبرڈ ہے اور اس کورنر میں یہ ایک جگہ تھی جو کورنر بنا ہوا تھا جو خالی تھی اور اس میں کچھ بھی نہیں یہاں پہ رکھ سکتی تھی تو فیلحال یہاں پہ یہ بیگ رکھ دیں گے ہیں کیونکہ اس گھر کا سٹور روم جو ہے وہ بہت دور ہے ہماری بیلڈنگ سے کافی دور ایک بیلڈنگ کے بیسمنٹ میں انہوں نے ہمیں دیا جہاں پہ اویلیبل تھا تو وہ بہت دور پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ ایکسٹر لگج یا کچھ چیزیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن جو ضرورت کی یا جو یہ بیگز وغیرہ اس میں کچھ نئی چیزیں بھی ہیں کچھ اور بھی ضرورت کا سمان ہے پھر بار بار آنا لے جانا بہت زیادہ مشکل ہے تو وہ میں نے اس کورنر میں رکھ دیئے بیگ تو فرنس یہ ہی ہمارا نئیو اپارٹمنٹ ہے ابھی آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تینکیو سو مچ دیکھنے کے لیے بائی تیک کیا